ہم آج کے لیسن میں پائیتھن کے ایک بہت امپورٹنٹ فیچر یا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیرہ ٹائپ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ڈکشنریز ڈکشنریز ایکچول میں بہت یونیک سا فیچر ہے پائیتھن کا جو کہ باقی پروگرامنگ لینگویجز کے اندر بھی ہے جس میں میپنگ کر کے ہم دو ویلیوز کو آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں پائیتھن میں یہ کیسے کام کرتی ہیں ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے ایکچول میں ڈکشنریز ہمارے پاس ایک آرڈر پیئر ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس پہلی ویلیو ایک کی ہوتی ہے اور اس کی کی اگینسٹ میں ایک ویلیو پڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے پروگرامنگ میں اپنی کمپیوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں ایکچول میں ڈیٹا کو ایک پروپر طریقے سے الائن کرنے کے لیے ہمیں اس ڈکشنریز کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں ان فیوچر اگر ان میں سے کسی ڈیٹا ایٹم کو سرچ کرنا پڑ جائے تو ہم اسے بہت اپٹمائز اور ایزی لیو میں سرچ کرسکے ہیں اس میں ہمارے پاس کی اور ویلیو دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ہر ویلیو کے لیے ہمارے ایک سپیسیفک کی ہوگی ہم جب اس کی کو کال کریں گے تو ایکچول میں ہم اس ویلیو کو گٹ کر لیں اس کے لیے ہم پروگرامنگ کے جو کنسپٹ ہیں ہم پروگرامنگ کے کنسپٹ کو رن کرتے ہیں یہ میں کافی زیادہ کوڈ لکھ کے رکھا ہے اپنے پاس پہلے سے لیسن کے پوائنٹ آف یو سے سب سے پہلے ایک ایمٹی ڈکشنری کیسے بنائی جاتی ہے ہمارے پاس ایک ڈکشنری اور اس کے آگے ہمارے پاس کرلے بریسز دو لگی ہوتی ہیں اور that is our simple declaration of a ایمٹی ڈکشنری اسے میں رن کروں گا تو اس نے مجھے ایمٹی ڈکشنری پرنٹ آؤٹ کر دیا کہ this is our empty ڈکشنری اگر میں اسی ڈکشنری کے اندر کوئی values assign کرنا چاہوں اس کو تو وہ assign کرنے کے لیے میرے پاس دو طریقے ہیں سب سے سیمپل ہے کہ ڈکشنری اور کرلے بریسز کے اندر سب سے پہلے میں اس کی key value پاس کروں گا colon آگے کوماز کے اندر وہ value جو میں نے اس key کے against میں map کروانی ہے دیکھ مطلب map میں سے مراد align کروانی ہے اس key کی value کیا ہے پائتھن ہے اسی طرح number two ہماری key ہے اس کی value ہے four number three ہماری key اس کی value ہے lesson اسی طرح جب میں اس کو print کروں گا تو وہ میرے سامنے ڈکشنری کی keys اور اس کی values ایک ساتھ میرے سامنے پرنٹ ہو کے آ جائیں گی سیم اسی طرح اگر میں نے different طرح کی یہ ساری اس میں keys اب یہ بھی integer کی ہے 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 اور ان کے against میں کیا پڑے ہیں ہمارے پاس strings پڑی ہوئی ہیں ہر key کے against میں اگر ہمارے پاس mix values آ جائیں like یہ name کو ہم ایزا key استعمال کر رہے ہیں اس key کے against میں value کے پڑی ہے عمران یہاں پہ integer کی ہے اس کے against میں میرے پاس ایک پوری کے پوری یہ list پڑی ہے one two three four مثلا ڈکشنری کے اندر میں نے پورا ایک list of integers ایک key کی اوپر place کر دیا یہ بھی ہمارے پاس ایک initialization کا way ہے کہ ہم ڈکشنری کو کیسے initialize کرتے ہیں اگر میں ان کو run کروں تو اس نے میرے سامنے چیزیں print کر دکشنری with the use of integers keys dictionary with the use of mixed keys میرے پاس ہی دونوں چیزیں میرے سپاس as output ڈسپلی ہوگیں کہ ہم ڈکشنری کو کن دو طریقوں سے initialize کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ ایک dictionary کو initialize کروانا یا declare کروانے کا وہ built in function بھی ہمارے پاس ہے وہ built in function ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے وہ actually ہمارے پاس کام اس طرح سے کرتا ہے کہ جن dictionary کو ہم نے dict function کے ذریعے سے initialize کروانا ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس اس function کی رونو بیکٹس کے اندر ہم پوری کی پوری dictionary پاس کر دیں گے اور اس کو print out کریں گے اب ہماری dictionary initialize ہوئی ہے with the help of dictionary or dict function وہی سیم کام اگر ہم اسی کو with in the form of combination اگر ہم one colon python کی بجائے one comma python means کے ایک ٹپل کی فارم میں اگر لکھ دیں تو بھی یہ بلکل ٹھیک کام کرے گی یہ ہمارے پاس دونوں وے ہیں دکشنری فنکشن کے ذریعے سے دکشنری کو initialize کروانا اس کو declare کروانے کے لئے گر ہم اس کو run کریں گے تو اس نے میرے پاس میری output بلکل ٹھیک شو کر دی کہ ہم دکشنری کو its means کہ ہم دکشنری کو ان طریقوں سے initialize and declare کر سکتے ہیں جو next phase ہے ہمارے پاس کے دکشنری کے اندر ہم nested dictionaries پاس کر دیں ہمارے پاس ایک دکشنری ہو اس کو سمجھنے کے لئے ایک چھوڑی سی ڈائیگرام اگر آپ کو دکھاؤں میں nested dictionary ایک چھوڑی ہم کہتے ہیں nested dictionary ایک دکشنری اس کے اندر اور بھی دکشنری is available ہیں یہ میری پہلی دکشنری کی value 1 ہے key اس کے against میں value پڑی ہے geeks value 2 کے against 4 3 value ہے جو key ہے اس کے against میں پوری ایک نئی دکشنری پڑی ہوئی ہے اس دکشنری کی اندر پہلی key ہے a اس کی value ہے welcome second key ہے b اس کے اندر two and c کی اوپر geeks یہ کا میں نے net سے copy کی ہے ایک چل میں ایک geeks for geeks portal سے یہ ہمارے پاس اس کی اگر ہم nested dictionary کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی output کچھ اس طرح سے آئے گی ہمارے one key کے اوپر python second key پہ for third key کے اوپر ایک پوری نئی دکشنری پڑی ہے اور اس دکشنری کے اندر a پہ beginners ہے b پہ two ہے اور c کے اوپر learn ہے اس کے بعد ہم آگے جا کے کچھ چیزیں ایسی دیکھیں گے کہ ایسی nested dictionary values کے اندر سے values get کیسے کرتے ہیں واپس ہم نے values اگر ایک value چاہیے وہ ہم کیسے لیتے ہیں